ہائی ایب ڈی ون میں ہوں پوچھا لوتھرا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گھر پر کیرٹ آئل بنانے کی ریسپی یہ کیرٹ آئل آپ کی سکن اور آپ کے بال دونوں کو ہلدی بنائے گا دونوں کو خوبصورت بنائے گا کیرٹ آئل اگر آپ مارکٹ سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو فائیو ہنڈڈ سے ون تھاؤزن تک کا ملے گا لیکن گھر پر آپ پچاس روپے سے بھی کم پیسوں میں اسے بنا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کیرٹ آئل گھر پر بنانے کا طریقہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں گاجر کی ضرورت ہوگی تو میں یہاں پر ایک گاجر لے رہی ہوں گاجر آنکھوں کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گاجر آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گاجر میں وٹمن اے وٹمن سی اور بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو آپ کی سکن کے رنگ کو نکھارتا ہے جھریوں سے آپ کی سکن کو بچاتی ہے گاجر اور ان ایون سکن ٹون کی پرابیم کو دور کرتی ہے گاجر ایک نیچرل سنسکرین کی طرح سے بھی کام کرتی ہے بالوں کو کالا رنگ دیتی ہے پیگمنٹ دیتی ہے گاجر اور بالوں کی گروت اس سے جلدی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ بالوں کا گرنا بھی رکھتا ہے تو آپ گاجر کو اچھے سے پیل کر لیجے پیل کرنے کے بعد آپ اسے گریٹر کی ہیلپ سے اچھے سے گریٹ کر لیجے یعنی کی قدوکس کر لیجے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے گاجر کو قدوکس کر لینا ہے اب ہمیں چاہیے ایک کپ ناریل کا تیل اور کڑھائی تو آپ کڑھائی کو گیس پر رکھ دیں گیس اون کر دیں اور اس میں ایک کپ ناریل کا تیل ڈال دیں آپ چاہیں تو آلیو آئل یعنی کی جیتون کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل دھیمی آنچ آپ کو رکھنی ہے گیس کو ایک دم سم کر دینا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ تیج آنچ پر یہ آئل پکائیں گے تو اس کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ڈسٹروئ ہو جائیں گے اب آپ کو اس میں ملانی ہے یہ گریٹڈ گاجر سم گیس پر ہی چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ کو اسے پکانا ہے بیچ بیچ میں ہلاتے رہنا ہے اچھے سے اسے پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک سم گیس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ گاجر تیل میں اچھے سے انفیوز ہو جائے گی اس کے سارے نیوٹرینٹس جو ہے وہ آئل میں آ جائیں گے یہ دیکھیں آئل کا کلر اورنجیس شریڈ ہو گیا ہے گیس بند کر دینا ہے آپ اور اب آپ کو اس آئل کو تھوڑا سا لیوکوام یعنی گنگونا ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے چلنی کی ہلپ سے چھان لینا ہے آپ اسے کسی کنٹینر میں یا بوٹل میں سٹور کر دیجئے بکوز ابھی سردیاں ہیں تو آپ چوڑے مو والے کنٹینر میں سٹور کریں تاکہ آپ اسے ایزلی یوز کر پائیں ایک لاسٹ انگریڈینٹ ہے جو کی آپشنل ہے میں یہاں پر لیوینڈر ایسنشل آئل کی کچھ ڈرابز اس میں آڈ کر رہی ہوں مجھے یہ بہت سودنگ لگتا ہے تو اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسے اس آئل میں ڈال دیجئے اگر نہیں ہے تو کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آئل ٹو ٹو ٹری منٹس تک آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین مہینے کے لیے یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا آپ اسے اپنے فیس پر مساج کریں گے تو آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی گلو آئے گا آپ کا کلر فیر ہوگا اور جھوڑیوں سے بچاب ہوگا اگر آپ کو انیون سکن ٹون کی پرابلم ہے یا انڈر آئی ڈارک سکلز ہیں آپ کو تو یہ آئل آپ وہاں لگائیے بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا اس کا رات کو لگا کر سوئیں گے تو اور اسے اگر آپ بالوں میں لگائیں گے تو بالوں کا گرنا رک جائے گا بال آپ کے لمبے سمیں تک کالے بنے رہیں گے اور آپ کے بالوں کی اور کوئی پرابلمس ہیں جیسے کی ڈینڈرف یا پھر سپلٹ اینڈز تو وہ بھی دور ہو جائے گی بس جب آپ اسے یوز کریں تو ایک باول میں گرم پانی رکھ دیں اور اس میں تھوڑا سا آئل کسی برطن میں نکال کر رکھ دیں ہلکا سا لیوکوم کر لیں اس کو ڈریکٹلی ہیٹ نہیں کرنا ہے جب یہ آئل بن جائے اس کو آپ کو ڈبل باولر کی ہیلپ سے ری ہیٹ کرنا ہے اور آپ بھی بنایئے اس آئل کو it takes only 10 minutes to make it and اس کے ریزرٹس بہت ہی اچھے ہیں آپ کے سکن آپ کے بالوں کو یہ بہت ہی سندر اور خوبصورت بنا دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیشل مساج کے سٹیپس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے اس آئل سے آپ فیس مساج کر سکتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میں ضرور وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو کیسا لگا یہ آئل ضرور میرے ساتھ شیئر کریں پلیز لائک کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنی پلیلسٹ میں شامل کر لیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی کر لیجئے تاکہ میرے سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو میں آپ سے ملوں گے ایک اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے take good care of yourself bye bye